تین چیزوں کو ہاتھ میں پکرنے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے عورت کی کلائی عورت کی کلائی کو ہاتھ میں پکرنے سے عورت جسی طور پر کمزور ہو جاتی ہے اور اپنی جسم پر کابو کھو دیتی ہے عورت کی کلائی پکرنے سے اس کے دل میں ہم بستے کے خویش ابر آتی ہے اور عورت کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مرد بھی اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اگر عورت کی کلائی پکرنے سے وہ بھی آپ کے قریب آئے تو سمجھانا کہ عورت باخوشی آپ سے ہم بستری کرنا چاہتی ہے عورت کے پستان عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کی پستان اس کی جسم کے سب سے احساس تریم حصہ ہوتے ہیں عورت کے پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے عورت کی پستانیوں کو موں میں لے کر چوسنا اور ہاتھوں میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے عورت کی کمر عورت کی کمر پر ہاتھ پھیرنے سے عورت بہت احساس ہو جاتی ہے کمر پر ہاتھ پھیرنے سے وہ مسئلے سے عورت ہم بستری کے لیے فوراں تیار ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کو گلے لگا کر اس کے ساتھ رومینس کر کے آپ اسے آسانی سے اپنے کپڑے اتانے پر مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ عورت کی کمر کو ہاتھ لگانے سے عورت اپنی جسم پر خابو نہیں کر پاتی اور بے شرمے کی ساری حدیں پار کر لیتی ہے